اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ ناہیدہ خادی آپ دیکھ رہے ہیں نار کی ٹیٹی ٹی فور نیوز آل انڈیا منجزتہ مسلمین کے لیڈر سالم حمدی نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر ہندوستان میں عدالتیں ہیں تو پھر عوام کو ایک روڈی شیڈر ایو پیلوان کی عدالت کی کیا ضرورت ہے اور ساتھی میں سالم حمدی نے اپنے خوم کے نوجوانوں سے یہ بھی کہا کہ آپ اپنا رول موڈل کسی خاتل یا ظالم کو نہ سمجھے بلکہ اپنا رول موڈل اپنے مسجد کے امام کو سمجھے اپنے ماں باپ کو اپنا رول موڈل سمجھے اپنے خاضی کو رول موڈل سمجھے اپنے خواہد کو رول موڈل سمجھے آئیے سی کی ریپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اگر ہندوستان میں عدالتیں ہیں تو پھر ایو پیلوان کی عدالت کی کیا ضرورت پہلا یہ میں آپ سے آپ کی ڈگری یا سارٹیفکٹ گورنمنٹ آف انڈیا سے آپ کو کیا ملا ہے ساتھ جو آپ لوگوں کے فیصلے کر رہے ہیں کہ کون کس کی بیوی ہے کون کتنی پروپٹی رکھنا کون کتنی پروپٹی کس کو دینا یہ جو آپ فیصلے کر رہے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح آپ دو ہزار تیرہ چودہ میں میرے معاملے میں گھرے لو میٹر میں دخل ہو کے پھر فیلوتیاں مانگتے ہوئے جو میری جو آپ میری جندگی میں جو آپ کا عمل دخل تھا اسی کی وجہ سے میں آج آپ کے پیچھے لگے وہاں ہوں اور لگے وہاں رہتا ہوں حیدراباد کی عوام کو یہ ڈگری شو کرو سارٹیفکٹ شو کرو کہ آپ کو کیا رائٹس ہے کہ فیملی میٹرز میں جا کے کون کتنی پروپٹی رکھیں گا کتنی پروپٹی کس کو ملیں گی آپ کو کس نے حق دیا دوسرا یہ سوشل ورک جس کو آپ بتا رہے بھائیہ یہ سوشل ورک کیسا ہوا بتائیے آپ درہ سوشل ورک بولے تو ہمارے ذاتی پیشے سے اپنے پیشے سے کسی کی مدد کرے کسی کے اچھے کام آئے لوگوں کو اچھائی کے طرف لے کے جائے اس کو سوشل ورک بولتے سنا میں خود بھی کلاس جاتا ہوں مگر یہ سوشل ورک کیسا ہے میں آپ کو یہ چیز سکھا دو جانٹ سوشل ورک سٹلمنٹ میں فرق ہوتا لینڈ سٹلمنٹ بولتے اس کو آپ کی لینگویج میں بولتے ہیں ماملہ داری میں میڈیا والوں سے سوال کر رہوں ہیدر آباد کی میڈیا سے بھائیہ یہ جو میں سوالوں اٹھا رہو نا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہیدر آباد میں ہنڈی کیا پیشہ کانسی آرہا جو ائرپورٹ پہ جو ہزاروں کلو جو سونا پکڑے جارہا دوبے سے باہر کنٹریوں سے جو آرہا اس میں کیا آپ کا ہاتھ ہے کیا آپ سوال کر سکتے ہیں اور جو اشارے دیکھ کر جو خطل غارتگیری جو ہو رہی ہیدر آباد میں دو ہزار چودہ میں ایو پیلوان جل سے چھٹنے کے بعد کتنے خطل ہوئے اس کا حساب کرنا ضروری اگر گورنمنٹ خاموش ویڈے ہوئی ہے تو میڈیا اس کا سوال اٹھانا ضروری ہے بھئی اس کو کونسی میڈیا بلتے ہیں میں کوئی سمجھ میں نہیں آرہا ایک میں نیوز چینل دیکھا براہا انہیں ہیدر آباد کی مشہور و معروف شخصیت بلکے پھرسات سے کیامرا نکال کے ان کا بتا رہے بھئی کیا ہوا آپ لوگ کرانا شاپ بھی دال کے بیٹھ کے بتایا نا ہم لوگاں صدر کے بلکے تو ساتھ والے جو رہ رہے دیکھے خطل و غارت گری قرار یہ غلط فہمی ہے یہ ڈیپائیڈمنٹ کی ایسے لوگ صدرتے بلکے یہ لوگ فیملی میٹر میں گھوز کے ایک لیڈیز کی طرف سے جا کے دوسری لیڈیز کو پچاس ساٹھ سال کے عورت کو ستارے گتے میں کوئی اتنی شرم آئی اور نیوز چینل والے بھی ایسا بتا رہے گاڑی میں بیٹھ کے دے جیسے سیلیبریٹی ہیں 2002 تک ہیدر آباد کا ماحول شانتی انتی کا ماحول تھا ایسے تک جو آئے فیلڈ میں یہ لوگوں نے ہیدر آباد کے ماحول میں جو ہے ایک زہر کھول دیا آج میں گزارش کر رہا ہوں ڈیپائیٹمنٹ سے ان کے پاس پانچ سو کروڑ ہزار کروڑ کی سمپتی جو کالا دھن ہے جو ظلم کر کے لوٹ مار کر کے جو کمائی گئی ان کی جو پروپٹی جو پیسہ ہے اس کو ضبط کر کے اس کے اوپر ایکشن لے کے ویریفائی کر کے اور ساتھ میں آج پاس کتنے لوگ رہ رہے ان کے اوپر انکوئری بیٹھانے کی ضرورت ہے ورنہ ایسے لوگ یہ ظلم کرتے کرتے آگے بڑھیں گے اور ان کو نوجوان آج کی نسل ان کو دیکھ کے اپنا رول موڈل بنا کے وہ لوگ بھی خطل و غارت گری میں آگے جائیں گے اور یہی لوگوں کے جیسے وہ بھی بنیں گے اور ہمارے شہر کو ہمارے دیش کو گندہ کریں گے آج لوگ میرے کو بول رہے ہیں تم کئی کو بول رہے ہیں ان کے پیچھے تمہاری زندگی خراب ہو جاتی ہے میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں میری زندگی خراب برباد سب ہو گئی بگر میں کبھی بولا نہیں میں بولا میرا درد میری قوم کا درد قوم کی عورت بچی کا درد میری عورت بچی کا درد قوم کے نوجوانوں کا درد میرے گھر کے بچوں کا درد یہ ذمہ داری میں میرے سر پہ اٹھا رہا مل کے یہ تاج میں خسم بن کے خسم کھا کے بنا کہ میں ہر ظالم کے خلاف کھڑا نڈر طریقہ چھوٹروں گا اور یہ لوگوں کے اور یہ لوگوں کے برے کاموں کے کچھے چھٹے کھول کے عوام کے سامنے لاکے کھڑا کروں گا کہ یہ تمہارے موڈل نہیں ہو سکتے ہمارا رول موڈل اللہ نے تے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح زمین میں سارے انسانوں کے لئے رول موڈل بنا کر کے ہمارے لئے بھیجا ایسے لوگ رول موڈل ہوں گے تم بول رہے کوئی کمنٹ میں میرے کو کوئی پسنل میسیج میں بول رہا جانے دو انہیں صدر گیا صدر نے دو تمہارے کو دال دیتا ایک کمپلنٹ نے کرا میں اللہ کی خسم ایک کمپلنٹ نے کرا لوگ کی خلاف ڈاکٹروں نے مجھے کھلا کہہ دیا کہ وقت آپ کا جو ہے بہت مشکل سے ہے مگر میں میری جو بچی کچھ ہی زندگی ہے میں اس لئے آواز اٹھا رہا ہوں کیونکہ ہمارے بچے خاتلوں کو ظالموں کو رول موڈل سمجھ رہے وہ اپنے رول موڈل اپنے مسجد کے امام کو رول موڈل سمجھے اپنے خطیب و خاری کو رول موڈل سمجھے اور خاضی کو رول موڈل سمجھے اپنے خید کو رول موڈل سمجھے بس میں یہ کوشش کر رہا ہوں پلار رہا اس سے دوستی کرنے کی خواہش رکھ رہے نوجوان اللہ اکبر اللہ اکبر اسی لئے آج بھی مجھد کا امام مجھد کا موزن سیکل چلا رہا مالوں کیوں؟ کیونکہ ہمارے نوجوان مسجد کے امام کے ساتھ فوٹو لینے راضی نہیں ہوتے مسجد کے موزن کے ساتھ تصویر لینے راضی نہیں ہوتے مسجد کے موزن کو امام کو اپنا رول موڈل جو ہے بنانے راضی نہیں ہے اسی لئے ہم لوگوں کی ٹھوکروں میں جی رہے اور یہی ظالم ہمارے بچوں کے رول موڈل بن رہے آج ہیدر آباد کو اسٹین لینے کا وقت ہے مظلوم اور ظالم میں فرخ خاتل اور مختل میں فرخ کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ آواز اٹھا رہا ہوں کہ اگر ان کو جسٹس کرنے کا ان کو کچھ رائٹس ہے خانون سے اگر ان کو اگر ہندوستان کی گورنمنٹ نے ہندوستان کی خانون نے یہ اجازت دیا کہ یوں پہلوان فلانے فلانے گھرے لو میٹر میں جو ہے فیصلہ کرے کہ یہ ایک بیوی کی حق میں ایک گھر آئے دوسری بیوی کی حق میں دوسرا گھر آئے تو میرے کو وہ ڈگری یا سارٹیفیکٹ کچھ بھی شو ہونا سمجھے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ عدالت ہندوستان میں رہنے کے باوجود ایسے ظالمہ کب تک فیصلہ کریں گے ہمارا میرے پاس کتے گھر رہنا کتے زمین رہنا کون سی گاڑی رہنا ان کو کیا ہے ان کو کیا ہوا یہ لوگ کون ہے جو میرا فیصلہ کریں گے ان کا ایک کال اگر کسی کے گھر کو آ گیا تو یہ لوگ ڈر بتا کے صرف ایک فون پہ پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ ایک کروڑ تک کمالے رہے میں کوئی پیسے سے مطلب نہیں ہے جوتوں کی نوک پہ رکھتو پیسوں کی میں کوئی مطلب ہے ان کے غلط فیصلوں سے میں کوئی مطلب ہے ان کے ظلم کے خلاف میں آواز اٹھانا یہی میرا مطلب ہے یہ میرا مقصد ہے قوم اور ملک کے لیے میں نے لکھ دیا میری زندگی وقف عوام کے لیے کوئی ظالم سر اٹھا کر حیدراباد شہر میں نہ پھیرے یہ میری خواہش ہے خدا حافظ جزاک اللہ کر اسی طرح ہم آپ کے سامنے سچا ہی دکھاتے رہیں گے انتظار کریے ہمارے اگلے نیوز کا ہمارے اس نیوز کے پیچ کو لائک کریے یوٹیوب پہ سبسکرائب کریے جے ہند